سب سے پہلے میں تین نومبر کی بات کروں گا تو تین نومبر کو جو پرویز مشرف نے ایمرجنسی لگائی تھی تو اس ایمرجنسی کی جو مضاحمت کرنے والے کردار تھے ان میں سے ایک کردار ایسا بھی تھا جس کو مفرور قرار دیا گیا اور اس مفرور کا اس ناچیز نے ایک انٹریو بھی کیا تھا اور اس مفرور نے ہمیں بتایا کہ وہ پولیس کی گرفتاری سے بچنے کے لیے کیسے بھاگا تو سنیے وہ کردار کون تھا ریڈ ہوا آپ کے گھر پہ تو آپ وہاں سے کس طرح بھاگے کس طرح آپ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا یا اس وقت آپ نے ایڈی سپورٹ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے پکڑے نہیں جانا اور آپ بھاگے کیا ہوا میں لمز کے اندر میں یہ کر کے آیا تقریر تھی میری وہ میں جب کر کے آیا تو میں گھر کوئی تھوڑا لیٹ میٹنگ کر کے پہنچا تب تک امرجنسی لگ گئی تھی ایک دم پولیس اندر آگئی اور ایسے آئی جیسے کسی دہشتگرد کو پکڑنے کے لیے آئی ہے بہرحال میں نے ان سے پوچھا کہ کدھر ہے آپ کا آپ کی وارنٹ کدھر ہے اور ساتھ ہمارے خوش قسمتی جیو کا کیمرہ تھا اب انہوں نے اس کیمرے سے ڈر کے نہیں تو انہوں نے مجھے اسی وقت لے جانا تھا انہوں نے کیمرے سے ڈر کے انہوں نے کہا اچھا ہم لے کے آتے ہیں میں نے کہا جب تک آپ کے باس وارنٹی آپ باہر چلیں وہ آدھے گھنٹے کے بعد پھر واپس آئے تب تک میں نے ایک ہمارے گھر کے پیچھے کوارٹروں کے ساتھ دس فٹ دوار ہے میں نے گیا میں نے اس کو پر سے چھلانگ ماری پھر ایک اور دوسرا آگے گیٹ تھا وہ بھی دس فٹ کا وہ بھی چھلانگ مارا اور پھر پھر میں نکل گیا دس دس فٹ کی چھلانگیں مارتے گئے آپ اب شکر ہے کہ ابھی یہ نوبت آگئے کہ چھلانگ مار سکتا تھا تو دس دس فٹ کی چھلانگیں مار کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ گرفتاری سے بچے شایفہ کانبائی صاحب میں نے یہ آپ کو اس لیے سنوایا کلپ کہ اس وقت عمران خان صاحب مفرور تھے انڈرگراؤنڈ تھے اور میں نے ایک خفیہ مقام پر ان کا انٹریو کیا تھا یہ تو آپ مانے کہ عمران خان صاحب نے پرویز مشرف کے خلاف جو ایک تحریک تھی اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا جو لوگ تحریک میں اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ دس فٹ کی چھلانگیں نہیں مارتے وہ گرفتاری پیش کرتے ہیں یہی قربانی ہوتی ہے تحریک میں کہ آپ مقابلہ کرتے ہیں برحال یہ ان کا پرانہ طریقہ ہے بھاگنے کا آج تو آپ تو وزیراعظم ہے اور آج تین نومبر ہے آج ہم کہاں کھڑے ہیں جی جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ وہی باتیں ہیں جس کی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیواریں فلانگی میں نے یعنی بنیادی حقوق صلب ہے میڈیا دباؤ میں ہے سنسرشپ ملک میں ہے کیا عدلیہ آزاد ہے یہ سوال اٹھتا ہے ہر روز کیا ملک میں سیاست آزاد ہے کیا ملک میں حکومت آزاد ہے یہ تمام باتیں پریز مشرف کر رہا تھا آج بھی انہی باتوں پر سوال اٹھا جا رہے ہیں جبکہ یہی آدمی جو اس کلیپ میں کہتا ہے کہ جی میں قربانی دے رہا تھا بھاگ کر جمہوریت کے لیے وہ آج حکمران تو یہ تو بہت سے سوال اٹھتے ہیں